بعض لوگوں کو اپنے مخالفوں کو کافر اور مرتد قرار دینے کی ایک عجیب شہوت پیدا ہو گئی ہے عزیزو اسلام ایک دین ہے اور اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں جو ان اصول کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو منقر ہے وہ یقیناً گیر مسلم وہ اصول اصلاً تین ہیں عقید توہید عقید رسالت اور عقید قیامت ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان صرف زمانے میں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں خودگلزی اور خودمرادی اس کا دستور اور حق تلفی اس کا رواج ہے اس سماج میں جو برا آدمی نہیں وہ بے وکوف ہے انسان بھی کتنا حقیر ہے کہ باتیں تو آسمان کی کرتا ہے اور تان اپنی ذات پر توڑتا ہے اے بھائی انسان تیری ایک رانگ کا وزن بھی تیرے دماغ سے زیادہ ہے کلم کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ حق فیصلے رکم کرے چاہے وہ صاحب کلم ہی کے کھلاف جاتے ہوں وہ حوثکار ہیں جنہیں نیکی کے بجائے نیک نامی پسند ہے اے نیکی سے محروم نیک نامی تیرا ستیا ناس میں کسی عقیدے کا بیرو نہیں صرف تہذیبی طور پر مسلمان ہوں میں انسانوں کے درمیان ظالم اور مظلم کے سوا کسی تفریح کو نہیں مانتا میرے نزدی کوئی الائکہ مقدس نہیں ویسے اپنے جہر میں حکومت ایک شر ہے الائکوں کی بنیاد پر نفرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کا نقشہ اٹھایا اور اپنے ملک کے سوا ہر ملک پر نفرت کا نشان لگا دیا مظلوم انسانیت کے درمندوں انسانیت جہاں بھی مظلوم ہو تمہاری درد مندی کے مستعق ہیں بستیوں میں گسے بوئے گئے تھے سو انتقام کاٹا گیا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ کلم کھسنے والے اپنے آپ کو لوہ کلم کا مالک کیوں سمجھتے ہیں ایک اور فتنہ برپا ہوا ہے وہ ادھوری سچائیوں کا فتنہ ہے اس نے انسانیت کی صورت بگاہ کر رکھ دی ہے ایک آنکھ ایک کان ایک ہاتھ ایک ٹانکی انسانیت زندگی کے خسن تناسب کا نادر نمونہ ٹھہری ہے جہاں تم ہو وہاں انسانیت گندی اور گھناؤنی بیماریوں میں پڑی سڑ رہی ہے تمہارا ہر کام اور ہر کھیل مگر بھی ہے پس تم ہارے تو کیا اور جیتے تو کیا بلکہ دکھ تو یہ ہے تم ان کی نکل اتارنے میں کبھی کبھی جیت بھی جاتے ہو خود پروری خود پنداری اور زبردستی کے بہت سے مسلک ہیں اور بہت سے مشرب ہیں فاقا کشوں کی بستی میں تمہیں جو آدمی فرباد دکھائی دے اس کا سلام کا جواب نہ دینا کہ اس کا وجود پوری بستی کے حق میں ایک بدترین بد اکھلا کی ہے اپنا سچ خود بولو دیکھنا کہ یہ جھوٹ بولنے اور بکواس کرنے والے بھی تمہارے دباؤں میں آ کر سچ بولنے لگیں گے فلسفہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان سچ تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں اور اس کا زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جائے موسیقی موسیقی